ہم لوگ نے جنت سے مطالعہ کے ایک سیریز کا آغاز کیا تھا جس میں ہم نے یہ ڈسکیشن سٹارٹ کی تھی کہ وہ عامال جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ان عامال کو اختیار کریں گے اور ہم جنت میں چلے جائیں گے یعنی جنت میں لے جانے والے عامال اور انہی عامال کے سلسلے میں کچھ عامال کے بارے میں آج ہم بات کریں گے تین عامال ایسے ہیں اور جن کے بارے میں آج بات کریں گے انشاءاللہ اور اگر ہم ان کو اپنے زندگی میں اختیار کریں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں گے کہ انشاءاللہ ہم لوگ جنت میں داخل ہوں گے اب اس پر آنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک اگزیمپل رکھتا ہوں اسے ایک بات سمجھ میں آ جائے گی دنیا میں ہم لوگوں کی جو خواہش ہوتی ہے ہم جس بھی شہر میں رہ رہے ہوتے ہیں ہماری کیا خواہش ہوتی ہے کہ اس شہر اس علاقے کے سب سے عالی علاقے میں رہے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم اسلامباد میں رہتے ہیں تو جی ٹین جی الیون کے جو سیکٹرز ہیں وہ بھی اسلامباد کا حصہ ہیں لیکن ایف ٹین ایف سیون ای سیون وہ بھی اسلامباد کا حصہ ہیں لیکن آپ کو اگر میں اس وقت ایک آپشن دوں کہ آپ جی الیون میں گھر لے لو یا ایف ٹین میں گھر لے لو تو آپ لوگ کس چیز کو پریفر کرو گے آبیسلی ایف ٹین کیونکہ ایف ٹین کا علاقہ جی ٹین کے نزبت یا جی الیون کے نزبت علاقے کے اعتبار سے پرائس کے اعتبار سے بہتر ہے اور اگر میں کہوں کہ نہیں اگر ایف ٹین اور ای سیون میں سے کوئی سیکٹر آپ چوز کرے کس میں جانا چاہتے ہیں تو آپ ای سیون کو پریفر کرو گے کیونکہ ای سیون ایف ٹین سے بہتر ہے تو جہاں پر بھی ہم رہ رہے ہوتے ہیں اس جگہ کے سب سے پورش علاقے میں رہنا پسند کرتے ہیں ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے اب ہر ایک کو ملتا نہیں ہے کسی کو ملتا ہے کسی کو نہیں ملتا ہے یہ اللہ کی تقسیم ہے اسی طریقے سے آپ کراچی کی اگزیمپل لیں تاکہ کراچی میں سمجھا جائے کراچی اگزیمپل کیا ہے کہ اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ لالو کھیت میں گھر چاہیے یا ڈی ایچ اے میں گھر چاہیے تو آپ کہاں رہنا پسند کریں گے سوال کے اوپر تو آپ لوگ شاید پکڑ کے مارنا شروع کر دی ہے سوال کیا کیا ہے کہ لالو کھیت کا اور ڈی ایچ اے کا کمپائریزن ہے لیکن اگر کوئی شخص دور کسی گاؤں میں رہ رہا ہے سندھ کے کسی علاقے میں جہاں پہ نہ پانی ہے نہ کھانا ہے نہ بجلی ہے اس کو اگر آپ کہیں گے کہ اس میں رہنا پسند کرو گے یا لالو کھیت میں رہنا پسند کرو گے تو وہ کیا کہے گا وہ خوشی سے لالو کھیت میں آئے گا کیونکہ اس کے لیے لالو کھیت بہتر ہے تو ہر انسان جہاں پر بھی رہ رہا ہوتا ہے اس کی خواہش ہی ہوتی ہے کہ میں جہاں پہ رہ رہا ہوں اس سے بہتر جگہ پہ جاؤں اور سب سے بہتر جگہ پہ جاؤں اچھا دنیا کے معاملے میں تو ہماری یہ ساری کلکولیشن ہماری ساری اکل ہماری ساری پلاننگ کام کرتی ہے لیکن جب آخرت کا معاملہ آتا ہے تو بڑے بڑے اکلماند انسان ایسے ہو جاتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اچھا آخرت کے معاملے میں کیا کریں گے یا یہ ویلیو رکھتی ہے دنیا کے معاملے میں یہ ساری سوچ یہ ساری سٹریٹیجی تو بڑی ویلیو رکھتی ہے لیکن آخرت کے معاملے میں ہم نے سب سے آلہ درجات حاصل کرنے ہیں اس وقت جب ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی ایسی پلاننگ کریں کوئی ایسے عامال کریں کہ ہم آخرت میں بھی سب سے آلہ درجہ پہ پہنچ سکیں تو اس وقت ہم کیا کہتے ہیں سر جی دعا کرو بس جنت پیار اندر چلا جائے کہ بس داخل ہو جائیں کسی رہ جنت میں آلہ درجہ تو چھوڑیں نا بس کوشش یہ کریں کہ کسی رہ جنت کے دروازے کے اندر چلے گئے تو بس کامیاب اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا کہ جو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا کامیاب تو ہو جائیں گے لیکن دنیا میں ہم کیا کہتے ہیں دنیا میں ہم چاہیے سب سے آلہ لیکن آخرت میں کہتے ہیں یا اچھا سب سے تھوڑی کامیابی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا کہ جب اللہ سے مانگو تو کیا مانگو جنت الفردوس مانگو عام جنت نہیں مانگو صرف جنت میں انٹری نہیں مانگنی بلکہ سب سے آلہ درجہ کی جنت مانگنی ہے کیونکہ جب ہم سب سے آلہ درجہ کی جنت کو ایم کریں گے اور اگر ہم سب سے آلہ درجہ کی نہ بھی ملی تو اس سے ایک نیچے آ جائے گا یا اس سے ایک نیچے آ جائیں گے لیکن اگر ہم نے ٹارگیٹی یہی کیا کہ بس صرف انٹری مار نہیں ہے تو اگر وہ انٹری خدا نہ خاصتہ نہ ہو سکی تو اس سے کم درجہ کیا ہے جہنم تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں لے کر جائے لیکن ہمیں اس کوشش کرنی پڑے گی اب اسی سسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں ایک حدیث میں بتایا تین عامال جن کے اختیار کرنے کے اوپر جنت میں بھی ہمیں گھر اور محل مل سکتا ہے لیکن اس عمل پر ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ عمل ہم کریں گے تو ہمیں جنت کے کس حصے میں گھر میں لے گا ہم نے کیا بات کی تھی جی ٹین جی الیون ای سیون ایف ٹین مختلف علاقے ہیں جنت میں بھی اس طرح سے ہر جگہ سیم نہیں ہے جنت کا وست جو ہے جس کو ہم دنیا کے اعتبار سے ہم کہا کہتے ہیں ڈاؤن ٹاؤن وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے جنت کا وست جو ہے اس کی ویلیو زیادہ ہے جنت کی ایک جانب جو ہے وہ ایک سائیڈ پہ ہے ہے تو وہ بھی جنت لیکن وہ ویلیو کے اعتبار سے وست کے کمپائریزن میں طورہ کم ہے اور پھر اس کے بعد عالی درجات ہیں جو ان سے بھی اور اوپر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا سنن نبو دعوت کی روایت ہے تین طرح کے لوگوں کے بارے میں کہ تین عامال کرنے والوں کو کیا کیا ملے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کا جو شروع ہے اس کے جو شروع کی الفاظ ہیں حدیث کے وہ کیا ہیں سبحان اللہ دنیا میں اگر کوئی شخص ہمیں گارنٹی دے دے کہ بھئی ایک ایسا شخص ہے جو جو کریڈیبل بھی ہے جو اپنی بات کا پکا بھی ہے اور اس نے اس کی ہسٹری یہ ہے کہ جب بھی اس نے کسی چیز کے کرنے کا کہا اس نے پورا کیا اور اس نے آپ کو کہا کہ اچھا ہے تم میرے پاس آ جانا میں تمہیں دس ہزار دوں گا تو دل مطمئن ہوگا کیوں مطمئن ہوگے جو کہنے والا ہے آپ نے اس کو بہت دفع آزمایا ہے اور جب بھی اس نے اپنی کوئی بات کی اس نے ہمیشہ پوری کی ہے تو جب وہ آپ کو کہے گا کہ میں تمہیں دس ہزار دوں گا تو آپ سو فیصد مطمئن ہوں گے کہ ہاں یہ شخص اگر کہہ رہے میں تمہیں دس ہزار دوں گا تو وہ دے گا اور یہاں پر گارنٹی دینے والا کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی گارنٹی میں تو کوئی کسی قسم کی شک کی گنجائش ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا انا زعیم میں ذمہ دار ہوں جنت کے جانب میں ایک محل کا ایسے شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ حق پر ہو تو پہلا عمل کیا ہے کہ جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ حق پر ہو اب کئی دفعہ ایسی سیچوشن ہوتی ہے کہ انسان کا کس نے جھگڑا ہو گیا بات شروع ہوئی تلخ کلامی ہوئی کہ ایدھو مارنے تک بھی بات چلی جاتی ہے لیکن انسان یہ دیکھے کہ اب بات جھگڑے پر جا رہی ہے اور جھگڑا ہو گیا ہے اور اس کو پتا ہے کہ میں حق پر ہوں جاننے کے باوجود پیچھے ہڑ جائے جھگڑا مت کرے سائٹ پر ہو جائے تو ظاہری طور پر کیا لگتا ہے انسان کی ایگو ڈسٹرپ ہوتی ہے کیونکہ بہت سے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں دو شخص جھگڑ رہے ہیں جو دو شخص بحث کر رہے ہیں تو وہاں پہ دونوں کی انا ہوتی ہے کہ جو ہارے گا ظاہری بات ہے لوگوں کی نظر میں کیا ہوگا یہ بڑا کمزور انسان ہے لیکن حق پہ ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے جھگڑے کو چھوڑ دیا تو میں زمانت دیتا ہوں میں ذمہ دار ہوں ایسے شخص کے لیے جنت کی ایک جانب میں محل کا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے تو جھگڑے کو چھوڑ دینا یہ پہلا عمل دوسرا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ میں ذمہ دار ہوں جنت میں محل کا جنت کے وسط میں میں ذمہ دار ہوں جنت کے وسط میں ایک محل کا اس شخص کے لیے کہ جو شخص جھوٹ بول نہ چھوڑ دے اگرچہ مزاح میں ہی کیوں نہ ہو جھوٹ چھوڑ دینا جھوٹ بول نہ چھوڑ دینا اور مزاہ میں ہی کیوں نہ ہو عام روٹین میں جب کوئی جھوٹ بولا جاتا ہے تو اس جھوٹ کو بولنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے مثال کے طور پر آپ نے کسی کی پینسل لے لی اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کا پینسل ہے اور آپ سے کسی نے پوچھا کہ میری پینسل آپ کے پاس ہے تو آپ کہیں نہیں میرے پاس تو نہیں ہے اب آپ کو پتا ہے کہ آپ کا پینسل ہے اور آپ نے بولا تو آپ کو خود بھی دل میں پتا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا یہ جھوٹ تو سمجھ آتی ہے اس سے توبہ بھی ہونے کو سمجھ جاتے ہیں کہ چلو توبہ کر لی جائے گی لیکن ایک جھوٹ ہوتا ہے جو مزاہ میں جھوٹ اس جھوٹ کو جھوٹ سمجھا ہی نہیں جاتا اس کو ہم جھوٹ سمجھتے ہی نہیں ہیں کیونکہ ہم اپنی طرف سے مزاہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن جھوٹا مزاہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی بہت بڑی ایگزیمپل آج کے دور میں کیا ہے ایپریل فول ایپریل فول اس سے کیا فرق پڑتا ہے یہ کوئی جھوٹ تھوڑا ہی ہے تو کیا بتا رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت کے وسط میں اس شخص کو محل کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں جو جھوٹ جھوٹ بولنا چھوڑ دے حتیٰ کہ مزاہ میں ہی کیوں نہ ہو تو ہم نے جھوٹ کو چھوڑنا ہے اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکالنا ہے تاکہ انشاءاللہ اللہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جنت کے وسط میں ایک محل ملے تیسرا عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری لی کہ میں ایسے شخص کے لیے جنت کے آلہ درجات میں گھر کی ذمہ داری لیتا ہوں جو اپنے اخلاق کو اچھا بنا لے سب سے آلہ درجات میں محل اپنے آلہ درجات میں گھر کی ذمہ داری لیتا ہوں جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لے اب آپ یہ سوچئے کہ دنیا کے اندر بھی کیا ہوتا ہے اس کی کیا ویلیو اور قیمت کم ہو جاتی ہے مثال کے طور پر جس کنٹری کے اندر آئل ہے نکلتا ہے اور آئل رچ کنٹری ہے تو وہاں پر پیٹرول کی قیمت کیا ہوتی ہے بہت تھوڑی ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر وافر مقدار میں تیل موجود ہے تو اس کی قیمت کم ہوگی لیکن جن کنٹریز میں آئل نہیں ہے پیٹرول نہیں ہے تو وہاں پر جا کے آپ دیکھیں تو پیٹرول کی قیمت کئی گناہ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ سپلائی کام ہے اور ڈیمانڈ زیادہ ہے اسی طریقے سے اخلاق کا جب معاملہ آتا ہے اخلاق کا معاملہ اخلاق ہمارے معاشرے میں بہت کم ہے نماز پڑھنے والے بھی مل جائیں گے آپ کو تحجد پڑھنے والے بھی مل جائیں گے آپ کو ذکر کرنے والے بھی مل جائیں گے آپ کو لیکن اخلاق سے رہنے والے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے والے آپس میں ایک دوسرے کے جو 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 ایک دوسرے کے اندر کمزوریاں ہیں ایک دوسرے کے اندر جھگڑے ان کو ان کو ایوائیڈ کرنے والے اچھے اخلاق والے لوگ کم ہیں اسی لیے اچھے اخلاق کی قیمت سب سے زیادہ لگی ہے تو جو چیز کم ہوتی ہے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جنت کے عالی درجات میں گھر کی ذمہ داری میں لیتا ہوں ایسے شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لے تو یہ تین آمال ہیں جن کو ہم نے اپنی زندگی میں ٹارگٹ کرنا ہے پہلا عمل کیا پہلا عمل کیا کہ جھگڑے کو چھوڑ دے اگرچہ حق پر ہی کیوں نہ ہو دوسرا عمل کیا دوسرا عمل کیا جھونٹ بول نہ چھوڑ دے اگرچہ مزاہ میں ہی کیوں نہ ہو اور تیسرا عمل کیا ہے کہ اپنے اخلاق کو اچھا کر لے یہ تین آمال ایسے ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی اللہ سبحان اللہ میں جنت میں جگہ عطا فرمائے گا اب ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ اچھا اگر میں تینوں کر لوں اگر تینوں میں کر لوں میں اپنے میں جھوٹ بولنا بھی چھوڑ دوں میں جھگڑا بھی چھوڑ دوں اور میں اخلاق بھی اچھا کر لوں تو پھر مجھے کدھر گھر ملے گا کیا تینوں ملیں گے تو ایک چیز یاد رکھیں کہ اللہ سبحانت اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں نہیں ہے اللہ یہ تین گھر چھوڑ کے تین محل چھوڑ کے بہت سارا عطا کر سکتا ہے یہ سب چیزیں صرف ہمارے ذہن کے اعتبار سے ہمیں سمجھانے کے لئے بتائی ہیں ورنہ جنت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نہ کسی شخص نے اس کو دیکھا نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا اور نہ ہی کسی شخص کا گمان جا سکتا ہے کہ وہ جنت حقیقت میں ہے کیا ہے تو یہ سب چیزیں تو ہمارے ذہن کے اعتبار سے ہمیں سمجھانے کے لئے بتائی جاتی ہیں ورنہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے اللہ سبحانت اللہ ہم سب کو عمال کرنے کے توفیق کتاب فرمائے جو ہم سب کو جنت الفردوس میں لے جائیں